موسیقی مسلمانوں اس وقت ملک کے حالات انتہائی خراب اور بت رہیں بھگوات ٹولے نے نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے یہ ٹولا ملک میں یقسان سویل کوٹ کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے اور شریعت الہی اللہ اور اس کے نبی کے قانون میں دخل اندازی کر رہا ہے مقصد اس کا بالکل صاف اور واضح ہے عورتوں کے لئے ہندردی صرف اور صرف سیاست اور پدماشی ہے جمہوریت کا چوتھا پلر چوتھا ستون کہا جانے والا اور سمجھا جانے والا میڈیا بھی پورا پورا ان کے ساتھ ہے یہ ہندو طواہ ہندو راشت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے اس لئے تیہ کر لو کہ اب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اس اجلاس کی خصوصیت یہ رہی کہ تمام مسلک اور جماعتوں کے علماء دھرم گروہ ایک ساتھ نظر آئے ہیں راویر میں ہونے والے اس کل جماعتی اجلاس کی صدار مفتی اشفاق صاحب قاسمی نے فرمائی اور مہمان خاص کے طور پر ممبئی سے اسلامی سنی تحریک کے امیر پیر طریقت مفتی شریف صاحب صابری رہے جنہوں نے تحفظ شریعت اور اتحاد امت کو اپنی تقریر کا انوان بتاتے ہوئے کہا کہ ہندوتوہ بھگوہ شیطانی توفان کا مقابلہ صرف اور صرف اتحاد یونٹی اور ایک تحصیح کیا جا سکتا ہے اور مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو یہ لڑائی مسلک کی نہیں عقیدے اور شریعت کی حفاظت کی لڑائی ہے پروگرام کے اخیر میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے مہاراشت کے سینئر قاضی شریعت مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی اکولہ رہے اپنی پر اثر تفصیلی گفتگو میں ملت اسلامیہ سے مسلمانوں سے پرزول اپیر اور درخواست کی کہ ہم اپنے معاملات کو شرعی عدالتوں کے ذریعے حل کرائیں کیونکہ یہاں فوری اور سستہ عدل پر مبنی انصاف دستیاب ہو جاتا ہے نازک ترین حالات میں مسلمان اگر اس سلسلے میں سنجیدگی سے قدم بڑھا لیں اور دارالقضاء کے شعبے کو پختہ اور مضبوط کر لیتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں جو آئیلی قوانین کے نام پر ہمیں حراسہ اور خوف زدہ کر سکے اور ہمارے دینی جذبات سے کھیل سکے مفتی اشفاق صاحب نے حال ہی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر تین طلاق بل کی حمایت میں صدر جمہوریہ کے جانب سے دیئے گئے خدبے کی نندہ مضمت اور ورود کرتے ہوئے اسے جمہوری نظام کا دیوالیہ پن قرار دیا اور کہا کہ یہ بیان سنگی ذہنیت کا اکاس ہے اور ملک کے باوقار منصب پر بدنما داغ ہے جلسے عام کے غرض و گایت الحاج زاکر خان سر نے کی وہی نظامت کے فرائض فیروز خان نے انجام دیئے زلہ جلگاؤں کی تمام جماعتوں کے نمائندے اور امائیدین کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خاص طور سے عورتوں نے اس پروگام میں شرکت کر کے اپنے ملی اتحاد اور بیداری کا ثبوت دیا یہ عظیم الشان اجلاس راویر کے مشہور میدان شوکت میدان میں منقض کیا گیا تھا راویر ریپورٹر عبد الحمید کے ساتھ میں مفتی حروندوی وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں